انڈیا نیوز دیکھ رہے ہیں آپ سب سے پہلے ریش دو دن پہلے جس طریقے سے جو خبر سامنے آئی یوپی میں دکانوں کے باہر نام لکھنے کو لے کر اس کو لے کر الگ لگ طرح کے ریاکشن ہے پوری خبر کیا ہے آپ جان لیجیے اب سے دو دن بعد ساون کا پویتر مہینہ شروع ہونے والا ہے کعور یاتفہ کے لیے تگیاریاں مکمل کی جا رہی ہے ایسے میں ان سب کے بیچ میں کعور یاتفہ کو لے کر یوپی کے سی ایم یوگی آدھرنات کا فرمان آ گیا ہے جس میں کعور کی پویترطہ کا دھیان رکھتے ہوئے سی ایم یوگی نے اعلان کیا جس کے مطابق اب کعور یاتفہ کے روٹ پر پہچان چھپانے کی چھوٹ نہیں ہے لہٰذا اتر پردیش کے مزفر نگر میں کعور مارگوں پر کھانے پینے کی دکانوں پر نیمپلیٹ والا نیم اب پورے پردیش میں لاکو ہوگا مکہ منتری یوگی آدھرنات نے پردیش میں کعور مارگوں پر کھانے پینے کی دکانوں کے مالکوں کو نیمپلیٹ لگانے کا عدیش جاری کیا ہے یعنی کعور روٹ پر پڑھنے والے ڈھابے، ہوتیل، ریسٹران، ریڑی پٹری والے اور ٹھیلے والوں کو ان کا نام بتانا ہوگا پوری پہچان ظاہر کرنے ہوگی یعنی کہ سرنیم بتانا ہوگا لہٰذا اب سوال اٹھ رہے ہیں سوال ہے کہ مزفر نگر تو حریدوار یہ کیسی دیوار ساون کے مہینے میں دھرم ید سے ہو جائے گا کعور روٹ شدھ آخر نام کی دکان سے کون کون ہے پریشان کس کی دکان اور کیا پہچان یہ تمام سوال بنے ہوئے ہیں اور ان سوالوں کا جواب ہم بھی جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے یوپی سرکار نے اب یہ نیا فیصلہ دے لیا ہے نیا فیصلہ کیا ہے پورے راجے میں حالکہ پہلے مزفر نگر والے روٹ پر ہی تھا اب پورے راجے میں کعور مارک پر دکانداروں کو اپنی پہچان بتانی ہوگی کعور مارک پر کھانے پینے کی دکانوں پر نینگ پلیٹ ضروری ہوگی دکان پر کام کرنے والے کرمچانی ہوگی پہچان بتانی ہوگی حلال سرٹیفیکیشن والے پروڈکٹ بیچنے والوں پر بھی کارروائی ہوگی اور یہ سب کچھ کعور یاپنیوں کی شوچیتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے لیا گیا فیصلہ ہے جو کی ترک دیا گیا ہے یوپی سرکار کی طرف سے اور یہ کہا گیا ہے کہ جب اس طرح سے پہچان ظاہر ہوگی تو وہ جو ٹکراف کی ستی ہو سکتی تھی وہ ہونے سے بچ جائے گی یعنی کہ کعور یاپنی جب سڑکوں سے گزریں گے انہیں کھانے پینے کی کوئی بھی ضرورت ہوگی کوئی بھی سامان خریدنا ہوگا تو انہیں معلوم ہوگا کہ جس دکان پر وہ جا رہے ہیں وہ دکان کس کی ہے تاکہ وہ اپنا صحیح چناؤ کر سکے اس کو لے کر کچھ ڈیاکشن سامنے آئے ہیں بیجے پی نیتا مکتار عباس نکمی نے کیا کہا سنیے اتر پردیس میں ایک کاؤنی آترہ مار پر دکانداروں کے پہچان نیم پلیٹ پر لکھنے کو لے کر کے رانجتی تیج ہو گئی ہے نئی بحث کی شروعات ہوئی ہے اور اس پر لگاتار ٹویٹر پر سوسل میڈیا پر وار پلٹ وار ہو رہا ہے اس پر ہمارے ساتھ باتشت کرنے کے لیے بیجے پی کے ورشت نیتا مکتار عباس نکمی ہے سر آپ نے بھی اسے لے کر کے ٹویٹ کیا ہے آپ کے ٹویٹ کے کئی معنی نکالے جا رہے تھے اور آپ نے کہا کہ اس سے چھوہ چھوٹ کو بڑھاوا ملے گا دیکھیں کل جو لوکل ایڈمیسٹریشن نے ایک دشانردیش جاری کیا تھا اس کو لے کر کے کئی طرح کا کنفیوزن اور کئی طرح کا جو ہے وہ ہاکار ہنگامہ دکھائی پڑا آج ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ راج سرکار نے اس پشتتہ کے ساتھ پورے پردیش کے لیے ایک دشانردیش جاری کیا ہے جس سے اس پشت ہے کہ جو کانوریاتری ہیں ان کی شردہ ان کی شچتہ اور ان کے سممان اور سورچہ کے درشتی سے یہ فیصلہ ہوا ہے اس پر کسی بھی طرح کے کمنل کلر چڑھانے کی ضرورت کسی کو نہیں ہے کیونکہ اویسی صاحب نے بھی کہا کہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اچھوت بولا جا رہا ہے دیکھیں کچھ لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کے بنتے تو ہتیشی ہیں لیکن مسلمانوں کا نقصان سخت سے زیادہ یہ کرتے ہیں اب اس طرح کے جو سامپردائی چھل والے لوگ ہیں وہ جو ہے وہ جس طرح ماحول کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سیکولر شہربانی میں کمنل کارستانی کرتے ہیں تو اس طرح کی سیکولر شہربانی کے کمنل کارستانی کے کاریگروں کو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو سماج کے سب ہی ورگوں کی شردہ کا سمان کرنا چاہیے اور اگر آپ سمان نہیں کریں گے تو نہ ملک کے لیے اچھا ہے نہ تو اس مذہب کے لیے اچھا ہے جس کے آپ نیتا بنے گھوم رہے ہیں اور نہ ہی مانوتا کے لیے تو کیا سر یہ یو پی پرشاسن کی اور سے گلتی ہوئی اس آرڈر کو نکال لیں گے لوکل ایڈمیسٹریشن نے اتی اصاہ میں کچھ اس طرح سے کیا جس کا کہ آرث کا آرث بنا اور آج کلیٹی ہو گئی مجھے لگتا ہے اس میں کوئی کنفیوزن نہیں ہونا چاہیے دونوں آرڈر میں کیا کیا چیزیں ہیں دیکھے پہلے تو جو ایک میسیج جا رہا تھا میں تو آرڈر نہیں دیکھا تھا میں نے میسیج جا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے دیکھے تم مسلم کرمچاری بتاؤ تم مسلمان اس میں تھیلے والا مسلمان ہے کہ نہیں نام لکھو تو یہ خطن کبھی نیچے جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں جو ہے وہ بات کا بتنگل ہوتا ہے بس اور کچھ نہیں ہے ابھی کلیٹی آج ایک نیا آرڈر پھر سے یوپی سرکار نے زیاری کر دیا اور سب ہی ورک کو کہا ہے کیا یہ ہونا چاہیے نہیں ہوتا کلیٹی ہو گئی نا کنفیوزن ختم ہوا نا آپ کا دھنے بات کیمرا پرسان انیش کے ساتھ منوہر کیسری انڈیا نیوز دلی مختار ابباس نکوی یہ کہہ رہے ہیں کی برگلانے اور بہکانے کا کام چھوڑیے ساتھی ساتھ انہوں نے اپنے سوشل ویڈی آکاونٹ ایکس پر تصویر بھی پوسٹ کی جس میں کافی سمجھ پہلے وہ خود کاوری آترا لینے گئے تھے جس بات کا ذکرہ بھی انہوں نے کیا بھی اس باتشیت میں ساتھی کچھ اور ریاکشنز بھی آئے ہیں جس میں پکش بھی ہے وپکش بھی ہے ساتھی ساتھ جیڈیو نے تا کسی تیاغی کو دھیان سے سنیے گا کیونکہ جیڈیو کے سہیوگ سے اب کے اندر میں سرکار ہے نتیش کمار کی بڑی بھومی کا ہے لیکن کسی تیاغی نے بھی اس فیصلے کو لے کر سوال اٹھا ہے ایک ایک کر کے ڈیاکشن اسدودی نوویسی اسٹی حسن پون کھیڑا کسی تیاغی کپل دے اگروال یہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں سنیے یہ جو آڈر ہے اتر پردیش کی یوگی عدیدہ سرکار کا یہ ایسا دیکھ رہا ہے کہ ہٹلر کی روح ان میں سما جکی ہے یہ کرسٹال ناٹ مومنٹ لگ رہا ہے ہٹلر بھی ایک جوڈن بائکاٹ کرتے تھے اس طرح کا بائکاٹ ہو رہا ہے اتر پردیش کی سرکار کی طرف سے بھئے آپ ہوتے کون ہیں یہ کرنے والے کیا ایک ایک یاترہ کا اتنا اتنا ان کو آپ امپورٹنس دیں گے اور دوسروں کی لیولیوٹ کو برباد کر دیں گے آپ آپ کیا ایک ہی سمودائے کے لیے کی اس کے لیے کام کریں گے کانسٹوشن کہاں گیا پھر کانسٹوشن کیا کہاں چلے گا کچھرے کچھرے کی بن میں چلے گا کانسٹوشن دیکھیں یہ سماج کو باٹنے کی دوسری شادش ہے ایسے ہی ایک ڈرائی جرمانی میں بھی چلا تھا جب نازیز نے یہ کام کر رہا تھا اور اس میں ایک پرٹکلر کمیونیٹی تو بائیکوٹ کرنے کا سندیش تھا تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ پھر ہندو مسلمان کر کے سازش کر کے ان غریب ٹھیلے والوں کو یہ پیٹ پہ لات ماری جا رہی ہے یہ کرنا جو یہ کعوریاترہ پر یہ پروپوس کر رہے ہیں اس کے پیچھے منشاہ ہے ایکنومک بائیکوٹ آف مسلمز کو نورملائز کرنا کیسے آرثک بہشکار کا سامان نکرن کرنا ہے مسلمانوں کا تو اس منشاہ کو تو ہم کامیاب کسی کے لیے نہیں ہونے دیں گے وہ ہندو کے لیے کرے ہو مسلمانوں کے لیے کرے ہو کسی کے لیے بھی کرے ہم نہیں ہونے دیں گے اب میٹ ایکسپورٹرز ہیں بڑے بڑے چار پاتھ جو ہیں الکبیر کون ہے مالک سبروال اریبین ایکسپورٹس کون ہے مالک کپور ایمکے آر فروزن کون ہے مالک مدن ایبت پی ایم ایل انڈسٹریز مالک بندرہ صاحب اور ایک ہومورک بھی دے دوں ال دعا پتہ لگائیے گا کہ جب یہ ال دعا نام کی بیف ایکسپورٹر کمپنی بنی تھی تو اس کے مالک کون تھے یہ ہومورک میں سنگھ کے بیچار دھارا والے دوستوں کو دے رہا ہوں دیکھیں پھر ٹھیلوالا بیشے نہیں ہے بیشے کھاوڑا مارک پھر جو لوگ گوم مک سے ہردواز سے جلے کر کے دھائیسو تینسو چار سو کلومیٹر کی آتھرہ کرتے اپنے کانتبوی کے اور جاتے ہیں تو ان سب کے لیے بری سنسو سب بھار ہندوستان کے لوگ ہوتے ہیں اور ان سب کو ہمارک سے کچھ اننا پڑتا ہے تو میں نے یہ آگر جزا پشلسن سے رہم نہیں کیا تھا کہ ایسے سب لوگ جو ہندو دے دیوتاو کے نام پر اپنے دھاوے حوڑے چڑھاتے ہیں اور ادھیکان سکھ مسلم سمجھ کی لوگ ہوتے ہیں ان میں کعوڑی ہیں ان کی دکانے بھیڑتے ہیں کھاتے ہیں اور وہ نونویٹس بھیڑتے ہیں یعنی دے دیوتا کا نام ہندو کا اور دوستے نونویٹس ان کے پرتیبن لگنا چاہیے ان کے نام کی پہچان ہونا چاہیے تاکہ جو کعوڑی ہاں بیٹھا چاہے بیٹھے ہمیں نہ کسی کے نونویٹس بھیڑتے ہیں کعوڑوں تو بکے گا ہی نہیں اس سے بڑی کعوڑ یاترہ بیہار میں نکلتی ہے وہاں اس طرح کا کوئی عادیش نہیں اور پھر پردان منتری جی کی جو بیاکشہ ہے بھارتی سماج کے بارے میں اینڈیا کے بارے میں سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا ویسوا یہ لگائے گے پرتیبند اس نیم کی ورد بیہار میں نہیں راجستان کعوڑ گجریگی وہاں سے نہیں بیہار کا جو سب سے اسطحفیت اور جہارکھنڈ کا مانتہ پرابت جو سب زیادہ مانتہ پرابت دھارمی کی سطح ہے وہاں کے لیے نہیں اس قبر کو لے کر اینڈیا نیو سموارا تھا دیش کے الگ الگ حصوں سے میرے ساتھ میں جڑیں گے خاص طور سے جہاں سے کعوڑ یاتری زیادہ سنکھیا میں گزرتے ہیں میرے ساتھ میں پنکج میرٹ سے جڑ گئے ہیں دھارمینرو میرے ساتھ حریدوار سے جڑے ہوئے ہیں آپ دونوں کا ایک ایک کر کے رکھ کروں گی سب سے پہلے پنکج میرٹ پہ ریاکشن اس خبر کے بعد کیا ہے اس آدیش کے بعد کیا ہے پنکج پنکج کوئی نیٹوک ایشو ہے آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آرہی ہے دھارمینرو کرو کر لیتی ہوں دھارمینرو چونکہ اب ساون شروع ہو جائے گا بڑی تعداد میں کعوڑیے بہاں پر پہنچیں گے لیکن یہ جو آدیش ہے بڑے بڑے اکشروں میں نیم پلیٹ لگانے کا اس کو لے کر آم لوگ ریاکٹ کیسے کر رہے ہیں بلکل دیکھیں ہریڈوار ایک دھارمیت نگری ہے اور مکھے جو کامڑیاترہ شروع ہوتی ہے وہ ہریڈوار سے شروع ہوتی ہے اور 22 جلائی کو یہاں سے کامڑیاترہ شروع ہو دی بات تو اتر پردیش سے چلی تھی لیکن وہ اترہ کھنڈ تک پہنچ گئی ہے اور ہریڈوار جیلا پرساسن چاہے ایس سپی ہو یا جیلا دیکاری ہو انہوں نے بھی آدیس یہ ہے کہ کامڑ مالک پہ جتنے بھی ہوتر اور چھے لی والے ہیں ہوتر دھابے والے ہیں سبھی کو اپنے نام سائن بول لگانا پڑے گا اس پہ نام انکیت کرنا پڑے گا ساتھ میں جتنے کرمچاری ہیں ان بھی ستیابند کرانا پڑے گا اور مکھے طور پر جو ریٹ نشٹے کھانی پینے کے سمان کی اسے لے کر کئی بار جھگڑا یہاں پر ہو جاتا ہے کامڑیوں کے بیچ اور ہوتر والوں کے بیچ تو وہ بھی آپ کو چھسپا تڑنی پڑے گے اور سی سی ٹی وی کامڑے لگانے پڑے گے تو یہاں تو سواغت کیا جا رہا ہے جو ہوتر دھابے والے ہیں وہ خود اس بات کا سواغت کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی پہل ہے اور اس میں کیا ہے کہ جو ریٹ ہوں گے اسی ریٹ پہ چکی جب کارلوں کی سنکھیا میں کامڑی پہنچتے ہیں تو ایسے میں کچھ لوگ سواغت کر رہے ہیں اور یہاں پر اتنی بڑی کوئی راجنی کی حریدوار میں بھی نہیں ہو رہی ہے کہ جس طرح سے پیوپی میں بیان آ رہے ہیں ہر آج میں اس کے ویروز میں بول رہا ہے لیکن حریدوار کی بات کر رہے ہیں تو لوگ اس کی سرحانہ کر رہے ہیں اور پولیس سکتر کے ساتھ یہاں پر اس کا پالنگ کرتی ہو ہی نظر آدھی آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں اس پیسلے کو ملی جولی سی پرتکریہ حالا کی ہے دھارمک نگری حریدوار سے آپ جڑیں آچارے پرمود مشرا بھی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں ہندو دھرم گروہ کے طور پر پرمود مشرا چی کوئی بھی دھن باتنا تو نہیں سکھاتا ہاں ہم انسانوں کی طرف سے اسے ضرور الگ الگ مطلب الگ الگ مائنے کے ساتھ امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے لیکن کیا اس سے پہلے کاوڑیاترہ نہیں نکل رہی تھی کیا اس سے پہلے کاوڑیاتریوں کی شوچیتہ کا دھیان نہیں تھا اب اس بار یہ فیصلہ لاغو کرنے کے پیچھے آپ کو مقصد کیا نظر آ رہا ہے رشنہ جی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں جو نیو چینلوں پر جن سے چلتا ہے آپ تو نیو جینکر ہیں بیکنگ دیکھا بھی آپ نے ہم لوگ بھی برابر نیو انتر دیکھ رہے ہیں جو پہلے کا انگھو ہے جیسے کی چاہے وہ سوچل میڈیا کے مادھیم سے چاہے ٹیوی چینل کی مادھیم سے چھو جائے چاہے ایک پابلک کانبہ ہو پھلوں پر تھوک لگانا پھلوں پر گندگی پھیلانا یا کئی چکہ ایسا بھی کہنے بھی سرم آتی ہے کہ یہ لوگ یہاں تک ہی پیشات تک بھی کر دیتے ہیں ایسی کنڈیسن دیکھے گئی ہیں تو کیا کاموڑیوں کی پویشتہ ہے رمول مشرہ جی یہ لوگ آپ نے یہ بڑی کہہ دیا اچھا وہ تصویریں کہ جہاں پر ناریل نالے کے پانی سے دھولتے ہوئے نظر آئے تھے یہ آپ نے یہ اتنے کنفرمیشن کے ساتھ کیسے کہا کہ یہ لوگ مطلب انڈیکیشن آپ کا مسلم دھن کی طرف یہ ہم نے دیکھا ہے یہ ہم نے دیکھا ہے اور جو رہی بات اپنے ناریل یہاں بھی کہیں یہی لوگ چھوپے ہوتے ہیں کہ بیوسائے جو زیادہ تر انہی کے پاس ہے بیوسائے زیادہ تر جو ہے رکھنا جی انہی کے پاس ہے تو ایسا زیادہ تر دیکھا گئے آپ دیکھیں ڈلیل سے دوار کے راستے میں جتنے ڈھابے آتے ہیں ہندو نام سے ڈھابے ہیں لشمی ڈھابا بیشنو ڈھابا شیو ڈھابا مہاکال ڈھابا اچھے ڈھابے جو آ رہے راستے میں آ رہے ہیں یہاں پر ہندو تو یہ جانتا ہے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں کہ زیادہ تر ان لوگوں کے پاس یہ کام ہے کاروبار ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں زیادہ تر ان لوگوں کے پاس یہ کام ہے پھر تو یہ کسی کے بھی کام کاروبار پر اثر ڈالنے والا فیصلہ ہے آپ رہیے گا میرے ساتھ میں میرے ساتھ مفتی شمون کاس میں جوڑ گئے ہیں مسلم سکولر ہیں مفتی صاحب یہ فیصلہ آپ کو کیسا لگا دیکھئے کاروبار کا جو یادرہ ہے بہت پویتر یادرہ ہے اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اس کا سممان نہیں کرتا تو وہ اپنے دھرم کا بھی سممان نہیں کرتا اسی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آج ہماری اتراکت سرکار تمام دھرموں کا سممان کرتی ہے اور ابھی ہمارے ایمانی مکمان تری شیف خوشکر سندھا بیچی نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے اولوں پر اولوں کی بھرشا کریں گے تو میں کوئی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے بہت اچھا اوثر ہے کہ ہم لوگ اسے سدبھاؤنا میں بدلیں اور جہاں 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 بھی راستے میں مسلم احریاز پڑھ رہے ہیں انہیں کا سواگت کرنا چاہئے میں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جو کدھر مسلمانوں کے چھیتے ہیں کہ وہ ان کا سواگت کریں اور بلکل اسی طرح سے سواگت کریں جیسے ہم اپنے حج یاد چوگہ کرتے ہیں حج بھی ایک پویتری آترہ ہے اور یہ بھی ایک پویتری آترہ ہے دونوں کی الگ الگ ایسی آستھائیں ہیں ہماری پوجا پددتی تو الگ ہو سکتی ہے ہمارے نفع و نقصان ایک ہے اس لیے اتراخن سرکار اتراخن راجیہ کی سرکار نے یہ بلکل تیہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ کیونکہ اتراخن سرکار ایک ایسی ہماری سرکار ہے جو تمام دھارمک دھارتیوں کا نروہن کرتی ہے اور مانو پریم کی ایک مثال ہمارے مانے مختلف سرکار میں چاہتا ہوں کہ سرک رہا تھا کیا نام لکھ کر پریم بڑھے گا یا گھٹے گا دیکھیں آپ کو بتائیں کہ ان میں اپنی پہچان کو نہیں چھپانا چاہیے ہم لوگ ایک دوسرے اپنی اپنی ہماری پہچان ہیں تو اگر وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو انہیں اپنا اپنی پہچان ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہندو بھائی یا ہمارے ہمارے طرح سے باتیں لگتی ہیں کئی بار یہ انٹینشنل ہی ہو سکتا ہے لوگوں کو لگتا ہو کہ شاید مسلم ہمیں جان لیں گے تو ہم سے سامان نہیں لیں گے یا پھر کئی بار یہ انٹینشنل ہی ہو سکتا ہے کئی بار پیٹ نیم رکھ دیتے ہیں سونو مونو رنکو چنٹو اس طرح گھڑو یہ نام رکھ دیے جاتے ہیں پیٹ نیم کے طور پر یعنی کی پیار والے چھوٹے نام ہوتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے پہچان اگر جانبوچ کر چھپا رہے ہیں تو وہ کیوں میں تو اس میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے مادھیان سے کہ ہمارا آچرن بہت اچھا ہونا چاہیے ہم سب ہم سب کے دودھ اکھون کے رشتے ہیں میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ دنیا کا پہلا سنسار کا پہلا جو جان ہے وہ بید ہے رانتیگ جان قرآن ہے دونوں کا مولیک ہے ایک وہ بھرم دوتیے ناشتے نینہ ناشتے کنٹن وادونا شریف ونگاوڈ وزاوڈ 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 اول اللہ نور روپائے کجرات کے سب بندے ایک ہی نور سے سب جا کون بلے کون بندے میں تو اس موقع پر مسلمانوں اسے وشیس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آچارن کو ٹھیک کرنا چاہیے اور آپ کردار ہے جو آپ کرکٹر ہے چلی آپ کہ آچارن ٹھیک رکھنا چاہیے بہت زیادہ شب ہے پویتر ہے اس میں سب ہی سب ہوگا تو زیادہ بہتر بات ہوگی لیکن آچار پرمود مشرا جی یہ سہیوگ آپ سی بھائی چارے سے ہو سکتا تھا آپ سی سوہرد بنا رہتا تو ہو سکتا تھا اگر یہاں پر چکہ اب مائیواتی بھی کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک دھرم وشش کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش ہے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں جو بھی پھل وکریٹا ہیں جو بھی اس طرح سے ڈھابا کھول رہے ہیں اور آپ نے کہہ کہ ان لوگوں کے پاس یہ زیادہ کام کاروبار ہے اس کا مطلب تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ان لوگوں کی کام کاروبار پر اثر ہوگا رسینا جی رسینا رسینا جی یہاں دیکھیں جیسے کل پی میں دیویت میں چی چی پر یہاں پر پوچھا گیا پر پھر ریڈی پوچھا لیا ان کو کوئی اپتی نہیں اپنا سکی رام لیچھے میرون امیران امیران فرخان ان کو کوئی اپتی نہیں تو پھر ان نیتا او کیا بتے بھائی نیتا کیا کس لیا پتی کر رہے کیا دکت ہے ان کو سم ملا کر راج اچھا مجھے ایک اور بات بتائی مجھے ایک اور بات بتائی ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ یہاں پر راج نیتا ہیں جنہیں پر مختار عباز نکوی ہیں انہوں نے سوشل کا زیادہ دھیان ہو جائے گا یا پھر کچھ زیادہ بہتر یہ یاترہ ہو جائے گی میں اس لئے پوچھ رہی اگر روی ریمان سے پھل لے لیتا ہے تو کیا یاترہ میں کھانا کھا لیتا تو کیا یاترہ میں کھانا آئے گا اگر ایسا نہیں ہونے والا تو پھر نام کیوں لکھ مختار عباز نکوی نے سوشل میڈیا پر تصوی شیئر کی ہے جس میں مختار عباز نکوی کے کندے پر کاوڑ ہے کاوڑ یاترہ مختار عباز نکوی کے کندے پر کاوڑ ہے اور مختار عباز نکوی نے خود یہ تصوی سوشل میڈیا آکاون پر شیئر کی ہے اگر ایک مسلمان کاوڑ لے کر جا سکتا ہے تو ایک ہندو جو کاوڑ یاترہ پر جا رہا ہے وہ مسلمان کے دکان سے پھل سبزی کھانا پینا یا باقی سامان اگر خرید بھلے گا تو کیا ہو جائے گا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں بہت سارے مسلم برگ بھی ہیں ایسا نہیں کہ وہ کامر تیاترہ بھی کرتے ہیں کنجر بھی کرتے ہیں وہ اللہ قرآن کو مانتے کہ گیتا بھی پڑتے ہیں بھاگوز بھی پڑتے ہیں اور مندر کا بھی چین کرتے ہیں وہ رسال کرتے ہیں کہیں کہیں جو سبسر بڑی دکت بلکل فائسلا نہیں یہ جو انجرد کیا کہ اپنا نام چھپانے والی بہت جہاں تک بات رہی کہ اگر ہم ہم عمران ہم راجو نکھ رہے ہیں ہم راهو نکھ رہے ہیں ہم کچھ اور نام نکھ رہے ہیں وہاں پر یہ گرد بڑی کہیں 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 نام چھپانے کی پچھے یہ بھی ہو سکتی ہے اگر مسلمان کو یہ لگتا ہے کہ شاید میرا نام جان کر لوگ میری دکان پر نہیں آئیں گے تو شاید ایسا ہوگا اچھا یہ personally میرے ساتھ بھی ہوا ہے کسی دکان پر اگر شب کا کوئی نام لکھا ہے اور اگر آپ payment کرتے ہو تو پھر کوئی مسلم نام وہاں پر لکھا ہوا تا شاید ان لوگوں کی رہتی ہوگی کہ ہماری مسلم پہچان ہو جائے گی تو ہمارا کام کاروبار تھپ ہو جائے گا تب تو اور زیادہ سپورٹ ان لوگوں کو کرنا چاہیے کہیں کہیں رچنا جی جی مسلم نیتا ہے جو اور بھی نیتا ہے یہ ان کی ذکت ہے کہ ان کو درا کے رکھنا ان کو دوا کے رکھنا ان کو اجاگر نہیں کرنا اور آپ دیکھیں جیسے جو ایسر برطمان سرکار یہ بات کہتی ہے وہ برابر اس بھی کام بھی کر رہی ہے اگر اپنا نام رکھتے ہیں بہت سے چونکہ اور دو مسلم کرمشاری باقی کا کام کرتے تھے پہلے اس پر ریاکشن سن لیتے ہیں پھر آپ اس پر میں رائے جانے گی سن لیتے ہیں کب اٹھایا ہے پھولیوں میں چھہ سات دن ان کے نام کیا ہے ایک تو ہے جی منشی جیو اللہ ایک سفقت علی ہے کاجیان سفقت علی ایک وقار ہے جو اس مہتر رہی کالونی ہے اس کا اور ایک لڑکا بیار تھے وہ بھی مطلب ہے جی کیا کام کرتے تھے کھانا اونا بنانے میں فیصلہ لگو ہوا اور فیصلے کے نتیجے سامنے آنے لگے ہیں کاسنی صاحب کیا ایسے بڑے گا آپسی بھائی چارا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ ہمیں اپنے آچرن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے آچرن کیا خراب تھا دھابے پر کام کر رہے تھے چار لوگوں کو اٹھا دیا گیا کیونکہ وہ مسلم تھے ایسے بھائی چارہ بڑھے گا یا گھٹے گا کچھ چیزیں ایسی ہوتی اگر کوئی ڈھابے پر مسلم کمشاری کام کرتے بھی دو کاری گر تھے چار لوگوں کو نکال دیا گیا یہ شروعات بھر ہے ایسا ہو سکتا ہے ابھی باقی پردیش سے خبریں سامنے آنے لگے پردیش میں الگ زلوں سے خبریں سامنے آنے لگے پرمود مشرا جی کوئی اپنا پریوار پال رہا ہوگا اس کا گھر کا گزارہ اس کام سے چل رہا ہوگا چار لوگ اچانک سے بے روزگار ہوگئے فیصلہ ٹھیک ہے رچنا جی کامڑ کی سامگری بھی نام بدل کے بیچ بیچ اور پھر گل طریقے صرف کو پیش کرنا چھد بیش میں رہنا میں آچاری پرمود ہوں تو مجھے راجو بنکر یا میں عمران کیوں بنو بھائی جب میں عمران تو میں آچاری پرمود کیوں بنو جو میں بتا سا بتا رہوں سامنے گارے کی اس کے بدھی کی اوپر بیبے کی اوپر نیفر کرتا ہے اگر میں ایسی ہوں صحیح ہوں تو مجھے سامنے دکھت نہیں ہے دکھت تو ہوگئی نا دکھت ہوگئی نا دکھت ہوگی ساکشی ٹورس ڈھابا ساکشی ڈھابے پر چار مسلمان کام کرتے تھے انہیں نوکری سے نکال دیا گیا وہاں انہوں نے پہچان چھپائی نہیں ہوگی پہچان بتائی ہوگی اسی لئے ڈھابا مالک نے نوکری سے نکال دیا ہے اگر ایک فیصلے کا سناگت ہو رہا ہے اسے implement کرنے کی بات کیا میرٹ ہوگا یہ بھی ہم اپنے زین میں رکھنی چاہیے کیونکہ آپ لوگوں کو بہت سی در لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں ڈھابا بشرا جی کاسمی صاحب آپ دو